یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان ہندوستان کا بٹھوارہ نہیں چاہتے تھے اور سب سے بڑی نمائن یہ سب مسلمانوں کی مولانا عذاب کرتے تھے اور کوئی دوسرا نہیں تھا بٹھوارے کی دھمایت کرنے والے اور پاکستان مرانے کا نانہ دینے والوں میں مستر جناب تھے لیکن مولانا عذاب متحد ہندوستان رہے اس کے سب سے بڑی سباہی ہی نہیں بلکہ سبسان آت ہے مگر ہوا کیا ہوا کیا باپوں کے پاس جب سانی گاندی خانت مندفار خانے روڑے لگے تقریباً آٹھ پھٹ کا شخص بلوڑے لگے جاندی جی کے پاس آکر کہ باپوں یہ کیا کیا آپ نے بگیزی میں اتحاس کار لڑھتا ہے کہ باپوں یو ڈو ایک انگریسی کا بڑا مضبوط اور بھار ہی چھوڑا ہے کہ باپوں تم بھی تیار ہو گئے یعنی اگر کسی پر یقین تھا کہ کوئی شخص پوری تحریک میں اگر پٹھوارے کے لیے تیار رہی ہوگا تو اس کا اظام کرام جنگاندی ہے باپوں گئے لیکن جب باپوں ہی تیار ہو گئے لیکن جانتے ہو باپوں کو تیار کرانے والی کون لوگ تھے جو ہندوستان کی سب سے بڑی گردی پر بیٹھے انہوں نے باپوں سے آ کر یہ کہا کہ باپوں لوگ ہندو یہ کہتے ہیں لوگ نہیں ہندو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ڈر گئے لہٰذا تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب واقعی باپوں ڈر گئے اور باپوں نے ڈر کر یہ فیصہ لیا کہ ہندوستان کو پانٹ دیا جائے خون میں نہ آ گیا ہندوستان ہم نے نہیں چاہا تھا ہندوستان بٹے ہم ذمہ دار نہیں تھے ہندوستان کے بٹھوارے کے ہم تو چاہتے تھے وہ تحید ہندوستان کو اور آج بھی اگر ہندوستان بٹا نہ ہوتا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کیا کچھ حصہ اور کچھ اور حصہ جو اورنگزیب نے جیتا تھا رنگون تک تھا ہندوستان اکھنٹ بھارت کا آرہ دینے والوں وہ ہندوستان دو جو اورنگزیب کا ہندوستان تھا گانے دو اسے جتنی چاہو ہمیں اسے کوئی اتراز نہیں ہے پوری مغل سلطنت کو گالی دو کیونکہ مغل سلطنت نہ خلیفہ کی سلطنت تھی نہ اسلامی حکومت تھی کوئی ہندوستان نہیں ہے ہمیں اسے لیکن ارنگزیب کا ہندوستان تو پاپس کرو لہذا اگر کوئی ہندوستان آج ہو اور وہاں کے مستان ہندوستان میں ہو تو کیا نقاب کا سوال اٹھ سکتا تھا کیا لو جہاد کے نام پر لوگوں کے ساتھ نہ انصافی ہو سکتی تھی کیا عبادتگاہوں کے ساتھ یہ سنوک ہو سکتا تھا لوگ اس بھی کرے گا بہانہ لے کر بے وجہ ستم کے پہاڑ کوئی جا سکتے تھے آج جو کھران ہے جو نفت ہے انسانوں کے بیچ مذہبی کھران ہے جاگ کی کھران ہے وہ کھران نہیں ہوتی کیونکہ دونوں بھائیوں کے ہاتھ مصبوط ہوتے نہ ایک ہاتھ دوسرے سے چکتا تھا نہ دوسرے ہاتھ پہنے سکتا تھا کیونکہ بزن حرمت ہو بھائی سلا غلط تھا جہازہ نتیجہ بھی غلط تھا مگر ہم سمیت دار نہیں آج ہندوستان کے مصابانوں خوش کی سمیت داریں نہیں دی جا سکتے کوئی ہندو بھائی کوئی سکھائی کوئی عیسائی پاکستان نہیں جا سکتے ہم جا سکتے تھے لیکن ہم نہیں گئے اس لیے کہ ہمارا وطن تھا اور وطن ہے گناہ تلاش کرو میرا بونے چار بیڑا زمین ہندوستان کی قرآن منتری نے پہلے نمبر کا مافیا کہا مجھے دوسرے نمبر کا عدیر مختار ہم ساری اور تیسرے نمبر کا عدیق احمد ان تین مافیاوں کے علاوہ پورے جنوستان میں کسی دھان کسی جاک کا کوئی مافیا نہیں ہے اگر ہیں تو بس یہ تین لوگ ہیں افسوس کرو اور شام کرو یہ ہے اکام مہین یہ ہے اکساف میں مافیا ہوں ان مقدموں سے پہلے یہ دو مہینے میں ہم کا سیکھوں مقدمے قائم ہوئے اس سے پہلے میرے خلاف تین سو دیس کا مکمبہ نہیں ہے میری گاڑی سے کسی کے کھروش تک نہیں آئی آج تک بونے چار بیگہ زمین سیکڑوں ایکڑ زمین خیر لے والا بونے چار بیگہ عریب کسانوں کی زمین چھین لے دا اور جب نپت ہوتی ہے دو بیگہ یونسٹی کے باہر ہے بونے دو بیگہ زمین میں کہتا ہوں ٹھون لو جانا ہے اور نہیں ملتی ہے تو پیسہ لو وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پیسہ دیں گے تو کلیکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آزم خان سے زیادہ براحش کریں یہ تمہاں